علم کا اصول ہوا مشکل جنوبی پنجاب بھر کے سرکاری سکول بے یاروں مددگار ٹوٹی پوٹی دیواریں خصاہات شتے بے بسی کی تصویر فرنیچر کی کمی پینے کے لیے صاف پانی تک دستیاب نہیں نشری کے آدھی افراد نے سکولوں کی ویران امارتوں میں ڈیرے جمال گئے متعدد علاقوں میں کئی کئی سالوں سے سکول بند بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا موسیقی ہم لائیبری میں آکے اچھی بکس تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہماری لیے فرنیچر نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر بکس پڑھ سکے ہماری لائیبری میں کتابیں ہیں اور بہت اچھی ہیں کتابیں پڑھنے میں بہت مزا آتا ہے لیکن کتابیں ہم کھڑی ہو کر تو نہیں پڑھ سکتے ہمیں بیٹھنے کے لیے فرنیچر چاہتے ہیں جنوبی پنجاب میں خرصہات شتین کسی بھی ساہنی کا پیش خیمہ منکیرہ میں بچے کھلے آسمان تلے علم کشمہ روشن رکھنے پر مجبور سخی سرور میں گرلز میڈل سکول کی کرسیاں پنکھے شوری حارون آباد احمد پر شرکیہ میں سکولوں کے سامنے گندکی کے ٹھے خانپور لیا خیرپور ٹامے والی میں بھی سکولوں کی بدتر حالت جنوبی پنجاب میں کہیں پوک تو کہیں سموک ملتان پاکستان کے علودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر بہاولپور کی فضاء بددستور علودہ ائر کوالٹی انڈیکس دو ست ستر پوائنٹس ریکارڈ سموک کی وجہ سے شہری بیمار پڑھنے لگے ڈاکٹرز کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت رحیم یر خان اور ڈیرہ غازی خان میں تھنڈی ہواوں کا راج دو ماہ سے تنخواہ نہ ملی مسیحہ بھی آپے سے باہر چلڈرن کامپلیکس ملتان میں ڈاکٹرز کی ہرتال اوپی ڈی انڈور سرویسز بند انتظامی کی طرف سے مظاہرین سے مذاکرات کی کوشش ناکام تنخواہ نہ ملنے پر احمد پر شرکیہ میں عملہ سپائی کی ہرتال شہر کے مختلف علاقوں میں گندگی کے دھیر گلی محلوں میں تافن پھیل گیا ساس لینا محال شہریوں نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی ملتان میں ٹرافک کا نظام درہم برہم سفر کرنا محال سگنس نہ ہونے کی وجہ سے حاصل سات معمول قیمتی جانوں کا نقصان اہم شہراؤں پر ٹرافک جان معمول شہریوں نے اس لحیوال کی اپیل کر دی ملتان کے شہریوں کو ریلیف راہم کرائیوں میں دس فیصد کمی کا اعلان صدر پاسبانے رکشاہ ٹیکسی یونین پر ویس بوتلا کہتے ہیں مختلف روٹس پر کرائے میں دس روپے فیصد سٹاپ کمی کی گئی ہے جنوبی پنجاب میں خات بہران شدت اختیار کر گیا مدفرگڑ میں خات کی دھڑلے سے بلاک میں فروکس جاری میک میں زراد مسئلے پر توجہ نہیں دے رہا کسانوں کا الزام انتظامیے کے مطابق ٹریک ڈاؤن جاری ہے بجلی کے بھارے بلوں نے شہریوں کی زندگی مزید تنگ کر دی میپ کو رنگپور کا ستایا بزرگ بل کی ادایگی کے لیے بیٹی کا زیور فروخت کرنے پر مجبور بزرگ سعید کا کہنا ہے پچھلے مہینے بکرا فروخت کر کے بل ادا کیا اب بیٹی کے زیور فروخت کرنے آیا بل کی درستگی کر دی گئی ہے میپ کو حکام کا موقع ہے ملتان الیکٹرک پاور کمپنی کے محکمانہ کیسز کا فیصلہ دی جی خان سرکل کے آتھ اہلکار موستل دو اہلکاروں کو مختلف نویت کی سزائیں دوران تحقیق الزامہ ثابت ہونے پر سزائیں دی گئیں ٹوکن ٹیکس ادا نہ کرنے والے گاڑی مالکان کی شامت آئی بھکر میں ایکسائز آنٹ ایکسیشن ڈپارٹمنٹ کا جرنل ہولڈ اپ روامہ دو سو پچیس موٹر سائکلیں پچاس گاڑیاں بند پینتالیس لاکھ روپے جرمانہ آئی لوتھرہ میں معصوم بچوں کو جنسی درندگی کا نشانہ بنانے والا ملزم قانون کے شکنجے میں آ گیا پولیس نے درندہ صفت انسان کو گرفتار کر لیا ملزم نے چہار بچوں سے جنسی زیادتی کا اطراف کر لیا میرے ایسے چو سی ٹی نے اپنی ٹیم کے ساتھ دن رات محنت کر کے جدید ٹیکنالوجی اور ہیمن ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف ملزم کو ٹریس کیا بلکہ اس کو گرفتار کیا ہے انشاءاللہ ہم اس ملزم کو کیفرہ کردار تک پہنچائیں گے اقوا برائے تاوان کے ملزمان کے خلاف عدالت کا بڑا فیصلہ ملزم کے انصداد دہشدگردی عدالت نے ایک ملزم کو عمر قید دو کو ڈیٹھ ڈیٹھ سال قید کی سزا سنا کی پنجاب فورڈ اتھارٹی سہت دشمن اناصر کے خلاف انیکشن حفظانی سہت کے اصولوں کے خلاف ورزی پر ملزمان میں کاروائیاں بارہ کلو ملاوٹی مرشیں دس کلو زائد المیاد مربع سمیت دگر اجزاد تلس بھاری جرمانہ بھی آئے میکمہ سہت کی طرف سے عوام کے لیے خوشخبری ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال بہاری کو آئی ایس او سرٹیفائیڈ کر دیا گیا یورپی آرڈی ٹیم نے سہولیات اور انتظامی امور کا جائزہ لیا تھا وفاقی وزیر سہت ڈاکٹر ندیم جان کا دورہ ایمیہ والی انصداد پولیو مہم ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا ڈاکٹر ندیم جان کا کہنا تھا پانچ سو اسپتالوں کی اپٹریڈیکشن کی جائے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کے حدایت پر سبزیر فروٹ منڈیوں کی انسپیکشن کا عمل جاری ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان مہر شاہ زمان لکھا سبزیر فروٹ منڈی سرور والی کا دورہ پھلوں کی کوالیٹی اور نلامی کا جائزہ لیا خانے والے انتظامیہ حادثات کی روک تھاند کے لیے متحرک ڈیپٹی کمیشنر وسیم حامس سندھو کی زیر صدارت اشلاس غیر قانونی طور پر شنگچی تیار کرنے والے یونٹس کے خلاف کاربائی شہریوں کو پوری انصاف راہمی کے لیے پولس متحرک سی پیو ملتان منصور الحق کے پولس لائن میں کھلی کا چہری سائلینٹ کے اشکایات پر مسائل کے پوری حل کے لیے احکامات ایکسل لوڈ منیجمنٹ پر عمل درامت کے لیے اقدامات ایس ایس پی پیٹرولین ڈیرہ غازی خان کا دورہ سخی طرور کرس ٹرانسپورٹ سے میٹنگ پولیسی بارے اگاہ کیا ملک میں عام انتخابات تیاریاں جاری ہیں مولتان میں مسلم لیگ نون کے سابق شیئرمنز کی بیت ایک جماعت تبدیل کرنے والوں کو پارٹی ٹکٹ ملنے کی صورت میں انتخابی مہم نہ کرنے کا فرصلا پاکستان پیپلز پارٹی کا چھپن وائیوں میں تحصیص مرکزی تقریب کا انقاد کوئیٹا میں کیا جائے گا ملتان سے امید بار ملک ریزوان ہانس کہتے ہیں پیپلز پارٹی غریب اور شہدہ کی واحد نمائندہ جماعت ہے آگ پروری کو عام انتخابات میں پیپلز پارٹی میں دان مارے کی حکومت بتلی وقت بتلا نہ بتلا تو بس اڈے کی حالت نہ بتلی بہاولپر کا جنرل بس ٹین بنیادی سہولیات سے محروم مسافر خانہ خستہال بیت الخلا بند پینے کا صاف پانی بھی نایا نواز شریف یونیورسٹی ملتان میں اجادات کے حوالے سے مقابلے وینشورز پارک کے تعاون سے مقابلوں کا احتمام کیا گیا پچاس ازائے جامعات کے طلبہ کی شرکت ایک سو پچاس ازائے سٹالز ایک سو بسنس آئیڈیاز پیش کیے گئے جدید دور میں کتب بینی کی دم توڑتی روایہ جامعہ ذکریہ ملتان کی سینٹرل لائپریری میں سجا کتاب میلا سینکڑوں نسابی اور غیر نسابی کتاب سٹالز پر سجادی گئیں وی سی ڈاکٹر محمد علی شاہ نے سٹالز کا دورہ بھی کیا جہاں کوئی نہ پہنچا وہاں پولیو ورکرز پہنچ گئے انصداد پولیو محمد کا تیسرا روز گھر گھر بچوں کو کترے پلانے کا کام جاری انتظامی افتران پولیو ٹیموں کی ورکنگ چیک کرنے کے لیے متحر میاں والی کے شہریوں کی ایک اور ضرورت پوری اور جو ہمیں دان آباد ہوں وہاں اسپطال بینان ہو جاتے ہیں کلوکے فاروق کے لیے دنیا پور میں سپورٹس کالا قوکٹ بیڈمنٹن رسا کشی فوٹبال باسکٹ بول کے مقابلے ہوئے